السلام علیکم ویلکم مریم بلوگز کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بادشیں ہیں کہ جانے کا نام نہیں لے رہی اور سردی بھی جانے کا نام نہیں لے رہی اور گرمی تو آنے کا نام نہیں لے رہی پتہ نہیں گرمی اس دفعہ شاید پاکستان کا رستہ ہی بھول گئی ہے بہت زیادہ بادشیں ہو رہی ہیں اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی طرف کیسے موسم ہیں یہاں پہ تو بارش ہو رہی ہے اور آج بھی یہاں پہ جو ہے وہ برف گری تھی اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تھنڈ ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں لگتا بچوں کو گریوں کے کپڑے پہنائیں سردیوں کے کپڑے پہنائیں ایک دم سے پنکھا تیز کرنا پڑ جاتا ہے پھر ہلکا کرنا پڑ جاتا ہے تو کوئی سمجھ نہیں آرہا یہ موسم کیسا موسم چل رہا ہے اور باقی ماشاءاللہ سے ازہان جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا چلنے لگیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کومنٹس میں لازمی ماشاءاللہ لیکھ دیں نیگٹیوٹی کہاں نہیں ہوتی نیگٹیوٹی کہاں نہیں ہوتی کہ آپ لوگ اپنے اردگیت کی نیگٹیوٹی کس طرح جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں آپ لوگ کس طرح جو ہے اپنے آپ کو پوزیٹیف کر سکتے ہیں اپنے محول کو پوزیٹیف کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر جب تک ہمارے اردگیت ہم خود پوزیٹیف نہیں ہوں گے ہمارا محول پوزیٹیف نہیں ہوگا ہم اپنے اردگیت کی چیزوں کو پوزیٹیف نہیں کریں گے لوگوں کو پوزیٹیف نہیں کریں گے ہمارے بچے پولٹیٹیو نہیں ہوں گے ہم نیگٹیو ہماری سوچ جو ہے وہ نیگٹیو ہی رہے گی آپ کو بتا ہے اگر اچھا سوچا جاتا ہے تو انشاءاللہ لائف میں اچھا ہی ہوتا ہے ایک چیز میں آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی کے لیے زیادہ اچھا بننے کی کوشش مت کریں اب دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں جب سسرال میں نہیں نہیں شادی ہوتی ہے ایک لڑکی کی تو اس کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ یار میں جب سسرال میں جاؤں گی نا تو میں یہ کام کروں گی وہ کام کروں گی اور میں سب کے دل جیت لوں گی اب گھر میں تو وہ اپنے اٹھتی ہے جی صبح سوئی بھی گیارہ بارہ بجے لیکن سسرال میں جاتے ہی وہ صبح پانچ بجے اٹھرہی ہوتی ہے سارے گھر کا کام کر رہی ہوتی ہے کھانا بنا رہی ہوتی ہے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کبھی بھی کسی کے لیے ہر وقت آویلیبل نہیں رہیں کبھی بھی کسی کے لیے اتنے آسان نہ ہو جائیں کہ آپ کو کوئی بھی آکے کچھ بھی کہہ دے کہ ہاں بہن اٹھو یہ کر دو وہ کر دو تم سالن بڑا اچھا بناتی ہوتا ہے ایسا کرو سالن بنا دو تو یہ چیز یہ ہوتی ہے نا میری بات سنیں ہر انسان کچھ نہ کچھ اچھا کر ہی لیتا ہے زندگی میں ہر عورت کچھ نہ کچھ اچھا کر لیتی ہے کوئی خالن اچھا بناتی ہے کوئی روٹیاں اچھی بناتی ہے تو کوئی صفائی اچھی کرتی ہے تو کوئی کپڑے اچھت ہوتی ہے ہر کوئی کچھ نہ کچھ اچھا کر ہی لیتا ہے تو ہر کسی میں کچھ نہ کچھ جو ہے یہ چیز ایک جو ہونر ہوتا ہے وہ ہر کسی میں ہوتا ہی ہوتا ہے تو اتنا زیادہ بھی اپنا ہونر کو مت دکھائیں کہ جو ہے آپ کو ہر بندہ جو ہے آپ کو آکے کہہ رہا ہے یہ کر دو وہ کر دو تو اپنے آپ میں تھوڑا نا کہنا نو کہنا سیکھیں کسی کام کے لیے نو کہنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب میں آپ کو بتاؤں زندگی آسان ہی ہو جاتی ہے جب ہم کسی کو بہت ایزی لی اویلیبل ہو جاتے ہیں جب ہم ہر کسی کا کام کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کی قدر نہیں رہتی آپ کو ایک بار بتاؤں ہماری فیاملی میں ایک ہے ایسی عورت میں جانتی ہوں اس کو میری کافی اسے ہائی ہیلو ہے کافی اچھی باروڈنگ ہیں یقین مانے وہ اتنا مطلب وہ اپنی فیاملی کے لیے کرتی تھی اتنی اچھی تھی اتنی سویٹ اپنی فیاملی کے لیے ہر چیز اسے پتا ہونی کہ میری سسرال میں کس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند کس نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا کون کیا کھاتا ہے اس کو ہر چیز پتا ہوتی تھی یقین مانے اور جب کیا کہتے ہیں اس نے کافی تھے اس کے سال گزر گئے نا شادی کو جب بہت سال ہو گئے تو یقین مانے وہ فیاملی میں سب سے زیادہ بوری وہی ہے تو وہ بڑا کرتی ہوتی تھی کہ اچھا اس کو یہ پسند ہے میں نے یہ بنانا ہے اس کو وہ پسند ہے میں نے یہ کرنا ہے یہاں تک کہ جب مہمان آیا کرتے تھی تو اس کو ان کی بھی پسند فاملی میں بھی پتا ہوتی تھی یہاں تک کہ اسے اپنے مائی کی کا بھی سارا کچھ ہوتا تھا بتا کہ میری بھابیوں کو کیا پسند ہے میری بھابیوں کو جب بچے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم جو ہے ان کو دینا پڑتا ہے میں نے اس چیز کو کم کر دیا جب میرے بچے نہیں تھے یکین مانے میں بہت زیادہ گھنگ کیا کرتی تھی مجھے بھی پتا ہے کہ ہاں کس کو کیا پسند ہے لیکن میں اتنا نہیں ہوتا تھا کہ یار اپنے آپ کو بھول کے میں نے ان کو ہوئی کینا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ لوگوں کے پر اتنی قدر نہیں رہتی تو اپنی تو جو ہے نا تھوڑی اپنی ویلیو بنائیں اپنی قدر بنائیں کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے اب یقین مانے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے نا تو فیملی میں اگر دیکھا جائے نا تو وہ سب سے بری بندی ہے اس کے کہا جاتا ہے کہ یہ تو بندی بہت بری ہے اور اس سے ہر بندے کو قلعہ ہوتا ہے فیملی میں کہ اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کہا دیا اس نے یہ نہیں کیا اس نے وہ نہیں کیا تو کیا ملتا ہے آپ کو اچھے بن کے کچھ بھی نہیں ملتا مجھے بتائیں آپ کو کچھ ملتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ملتا اچھے بن کے تو یہ ہے کہ اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے اب اتنا بھی بڑا بنن کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بلکل ہی ویلن بن جائیں ایک لحاظ ہوتا ہے ایک کہہ کہتے ہیں اخلاق نام کی ایک چیز ہوتی ہے ایک لحاظ نام کی ایک چیز ہوتی ہے تو ایک تمیز کے دائرے میں رہکے انسان جو ہے اس چیز کو انکاری بھی کر سکتا ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو اچھا خانہ بنا لیتی ہیں اور اگر آپ کو کوئی خانہ بنانے ہوگتا ہے تو آپ اس طرح گندہ خانہ بنائیں کہ وہ آپ کو آئندہ کہے بھی نہ نہیں ایسے نہیں ہے بلکہ ایک اخلاق میں ایک جو ہے وہ اس دائر تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے ہم اگلے انسان کو منع کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز نہیں کرنی ضرور نہیں کہ اگر آپ کو اچھے بریانی بنانی آتی ہے تو آپ روز ہی کھڑی ہو جائیں ہر جمعی کھڑی ہو جائیں بریانی بنانے تو ایک طریقہ ہوتا ہے ایک اپنی ویلیو بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کبھی جو ہے خود میں یہ انکار کرنا بھی سکھیں کیونکہ جب آپ ہر چیز کے لیے ایسی لیویلیو ہو جائیں گے تو آپ اپنی قدر کھو دیتی ہیں یہ واقعی میں ایک بات ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے لیے بہت اویلیویل نہیں اتنی جلدی ہونا چاہیے تھوڑا ہر کسی انسان سے تھوڑا سا عزب رہنا چاہیے تھوڑی اپنی ایک دنیا بھی ہونی چاہیے اپنی ایک پرائیورسی ہے اپنی وہ قدر کھو دیتا ہے یہ چیز واقعی میں ازمائی ہوئی ہے کہ کبھی بھی بہت زیادہ جو ہے ہم نے کسی پہ بھی اتنا انویسٹ نہیں کرنا چاہیے خود کو کہ جو لوگ ڈیزر بھی نہیں کرتے ایسے لوگ جو ڈیزر بھی نہیں کرتے یقین مانے ان کو آپ نکال دیں اپنی زندگی سے نیگٹیف لوگ ایسے وہ ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اگر آپ کچھ اچھے کرنا چاہ رہے ہیں آپ جیسے آپ نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ یقین مانے آپ کو کوئی موٹیویٹ نہیں کرے گا جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا آپ کیا لگتا ہے مجھے سب نے موٹیویٹ کیا تھا نہیں لوگ یہی اب بھی اب بھی لوگ یہی کہتے ہیں نہیں یہ فضول ہے یہ وہ لیکن سب سے پہلا کیا ہے شوق مجھے بہت شوق ہے میں اپنی شوق کو لے کے چلتی ہوں لوگوں کو چھوڑ دیں جو آپ کرنا چاہتی ہیں آپ وہ کریں جو آپ کو لگتا ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ آپ کو بتا ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں تو آپ کو کریں چھوڑ دیں لوگوں کی باتیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ یہ کہیں گے میں اگر یہ کروں گی تو لوگ یہ کچھ بھی نہیں کہتے لوگوں کا یقین مانے لوگ کچھ بھی نہیں کہتے جب آپ کسی مقام پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں جی بہت اچھا کیا آپ تو صحیح رہ گئی صحیح کر لیا کام پہ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی باتوں کو چھوڑنا اور لوگوں کی باتوں پہ اگر آپ اپنی زندگی کو چلانا سٹارٹ کر دیں گے یقین مانے زندگی کبھی بھی آپ کی نہیں چلے گی لوگ تو کبھی بھی آپ کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے لوگوں کا یہ ہی ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کام تو ہونا ہی نہیں چاہیے یہ ایسے ہوگیا لوگوں کا بس چلے تو مطلب میں کہتی ہوں کہ آپ کو پھینک دیں نکال دیں یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کے مطابق چلنا نہ چلیں بلکہ خود کو اپنی زندگی کو اپنے مطابق چلائیں نہ کہ اپنی زندگی کو خود کو لوگوں کے مطابق چلائیں میں نے بہت سی لیڈیز ایسے دیکھی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے اچھا میرے اپنے بچے کو سکون میں داخل کروانا ہے یہ کروانا ہے وہ کروانا ہے دیکھم دیکھی سارے کام ہوتے ہیں تو دیکھم دیکھی کام کرنا چھوڑ دیں خود کو آپ پڑی دیکھیں اگر آپ موبائل چلا رہی ہیں اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں کینہ آپ یوٹیوب چلا رہی ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کی باتوں کا بہت سی زندگی کی حقیقتوں کا پتہ ہی ہوگا تو آپ کیا کریں کہ آپ کو خود فیصلہ کرنے کی آپ میں ہونی چاہیے ہمت ہونی چاہیے خود سے آپ فیصلہ کرنے کی قابل ہونی چاہیے وہ بول رہا ہے ہمیں یہ کر دیں وہ کر دیں نہیں جب آپ کسی کو ایزیل ایویلیبل ہوتے ہیں جب آپ بہت آسانی سے ہر کسی کا کام ہاں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں کر دوں گے ہاں جی ٹھیک ہے میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے تو آپ کے لوگ آپ کے کمرے میں آنکے آپ کو باتیں سنا کے چاہتے ہیں یہ کین مانے تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی کبھی بھی اپنی ویلیو برقرار رکھنے کا یہی حل ہوتا ہے کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کھڑی ہو جائیں آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر اب میں نے بہت سی ایرسی لیڈیز دکھی ہیں فیاملی میں بڑھ چڑھ کر آگے سے آگے کام کرتی ہیں صرف اس لیے کہ ہماری واپا ہوگی ہماری جی جی ہوگی ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا ایڈ دا اینڈ ان بیچاریوں کو سب سے زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں جو سب سے زیادہ کام کہتا ہے جو سب سے زیادہ سب سے آگے آگے ہو کہ بڑھ چڑھ کر رہا ہوتا ہے اس کو ایڈ دا اینڈ سب سے زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں سب سے زیادہ بدنام ہی وہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ گلے شکوے ہی اس بدے سے ہوتے ہیں لوگوں کو فیملی ممبرز کو اس انسان سے گلے شکوے ہوتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں دو لوگوں کو ایسا دیکھے اور میں بتاؤں تو میں ایسی پرسنل میں ان کو جانتی ہوں میں یہاں پہ منشن نہیں کروں گی لیکن اتنا کرنا کہ یعنی ہر عید پہ ہر بکرائید پہ لوگوں کا اتنا کرنا دھرنا لیکن ایڈ دان انہیں کچھ نہیں ملتا اینڈ میں کچھ نہیں ملتا اور اینڈ میں سب سے برا انسان وہی ہوتا ہے سب سے بری لیڈی سب سے بری عورت وہی ہوتی ہے جو سب کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے خیال رکھیں ایک لیمٹ میں رہ کے خیال رکھیں یہ نہیں کہ آپ بہت بے بہا خیال رکھ رہی ہیں انکار بھی کریں تو ایک لیمٹ میں رہ کے انکار کریں یہ نہیں ہے کہ اب آپ بہت مو پھٹ ہو رہی ہیں اور کسی کو مو پہ انکار کر رہی ہیں کہ نہیں نہیں میں نے نہیں کرنا ایک کام چاو جو کام نہیں ایسے نہیں کرنا ایک لیمٹ میں رہ کے کریں ایک اخلاق ایک جو اپنے اندر تمیز ہوتی ہے اس کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑیں بتمیزی کبھی بھی نہیں کریں ایک تمیز کا جو ہوتا ہے نا دائرہ وہ کبھی بھی کروس نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں یہ نہیں ہم نے اپنی ایمج بنانی کہ ہمیں گھر کو یہ بولے کہ یہ تو بہت بتمیز ہے یار یہ تو مو بڑی پھٹ ہے تو کچھ کو تو فال انکار کرتی ہے نہیں طریقہ تہذیب وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ ایک اپنی چیز ہوتی ہے طریقہ ہوتا ہے ایک طریقے سے ہر چیز کو منیج کرا کریں طریقے سے ہر چیز کو جو ہے انکار کیا کریں مینیج کرنا سکھیں ہر باتوں کو رشتوں کو لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ کرنا سیکھیں اپنی زندگی میں یہ چیز کرنا بہت ضروری ہے جب ہم رشتوں کو سمجھ جاتے ہیں رشتے کو ڈیل کرنا سیکھ جاتے ہیں زندگی بڑی رشتے نبھانا زندگی گزارنا بڑے آسان ہو جاتی ہے اور یہی سب سے مشکل چیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ہر چیز جو ہے ہمیں آ جاتی ہے ہر چیز ہم سیکھ جاتے ہیں یقیناً شروع میں واقعے میں جب شادی ہماری نئی نہیں ہوئی ہوتی ہے نا کسی لڑکی کو بھی کوئی بھی لڑکی جو ہے گھر سے یہ چیزیں نہیں سیکھ جاتی ہر لڑکی جو ہے اپنا بیس دینے کی پوری کوشش کرتی ہے اور بیس دے بھی دیتی ہیں بہت سی لڑکیاں بیس دے دیتی ہیں اپنا بہت سی لڑکیاں کامیاب ہوتی ہیں سرال میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کہتا ہوں کچھ سرالیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں جیسے میری سرال ہے ماشاءاللہ میں کہتا ہوں بہت زیادہ اچھی ہے اللہ نظر بر سے بچائے واقعے میں ہی سب بہت اچھے ہیں اور جب مجھ سے بہت سی لڑکی پوچھتی ہیں آپ کی ساس آپ کی نندوں کے بارے میں تو ساس ہوں ماں تو میری اللہ انہیں جنرات نے سیب کرے وہ نہیں ہے کیونکہ میری شادی ہوئی تھی تو میری ساس نہیں تھی ہاں لیکن یہ ہے کہ میری نندے اور دیور وغیرہ سوسر ان لوگوں کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کبھی ڈیٹیل سے ویڈیو شیئر کروں گی سب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں میری سرال میں تو یہ تک کہ کچھ ہوتی ہے میں نے دیکھی ہے جو جن سرال میں ساس اور بہتو والا کام ہوتا ہے نا شاید میرے کیل سے وہاں پہ زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں کریئٹ اور میں یہ ہی کہوں گی کہیں ساس کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے کہیں پہ بہتو کو بھی تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے تو دونوں جب کریں گی تب ہی جو ہے وہ رشتے نبھائے جائیں گے گھر چلیں گے ورنہ تو اگر ایک اکیلی بچاری بہتو ہی سارا ایفٹ کے لگاتی رہے گی اور ساس جو ہے پھر وہ اس کو ایک چیز کو اس کی ایفٹ کو جو ہے وہ بلکل وہ ایک ناجائز طریقہ سمجھ لے گی کہ بس تھی کہ یہ تو اب بلکل چھوپ ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک بہت غلط طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی چھپ نہیں ہوتا لیکن لحاظ ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ لحاظ میں چھپ رہا جاتی ہیں لیڈیز اور واقعے میں ہی یہ چیز ہے کوئی اس کی بڑے کے آگے بولنے سے پہلے واقعے میں سوچنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بول رہے ہیں چاہے وہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے چاہے وہ غلط بھی بول رہا ہے آپ کے یا غلط بھی کر رہا ہے تو تھوڑا لحاظ میں اور تمیز کے دارے میں رہ کے ہمیشہ ہمیں اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت سی لیڈیز ایسی دیکھی ہوئی ہیں جو اپنے میاں کو چھوڑ کے اور اپنے سرالوں کا گھر جو دل ہے وہ جیتنے پر لگی ہوتی ہیں تو دیکھیں جب آپ اپنے میاں کا ہی دل نہیں جیت رہے ہیں آپ اپنے میاں کو ہی اپنا نہیں بنا رہی ہسپنٹ کو نہیں کر رہی تو فائدہ کیا ہے کہ جو آپ اپنی سرال کو لگی ہوئی ہیں ان کی جو ہے جی حضوری کہنے لگی ہوئی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے آپ کے کام جو ہے آپ کے ہسپنٹ نہیں آنا ہوتا ہے اور جب تک آپ کے ہسپنٹ جو ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے میرے خیال سے تو گھر والے بھی انہی کی وجہ سے آپ لوگوں کو ایمپورٹنس ہمیں دے رہے ہوتے ہیں ورنہ تو ہمارا کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا کہ ہم کوئی عرشوں سے نہیں ہوتی ہمارا کریں انہیں بیٹے کی وجہ سے ہی ہمیں جو مل رہی ہوتی ہے وہ مل رہی ہوتی ہے سارا کچھ تو باقی یہ کہ کہ آج کیا یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ولاغ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا مجھے بہت سی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میری زندگی میں بڑی نیکٹیوٹی ہے کیا کروں گے وہ تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے دل کو صاف کریں دل کو صاف کریں سالہ دن جو ہے کوشش کیا کریں تکفر اللہ توبہ جو ہے وہ کرتے رہ کریں اس کے علاوہ دروشیف ضرور پڑھا کریں دن میں بڑا میں کہتے ہوں کہ بہت اچھا ہے سالہ دن بڑا اچھا گزرتا ہے دروشیف پڑھیں نماز بغیرہ پڑھیں تھوڑا سا اپنی زندگی میں جو ہے اتنا زیادہ بھی نہیں لیکن کوشش کریں کہ تھوڑا سا اپنی آپ کو تھوڑا عبادت کی طرف لانے کی کوشش کریں اس سے بڑی زندگی آسان ہو جاتی ہے بہت سے مسئلہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو پرابلمز ہوتی ہیں بڑی سالت ہوتی ہیں اور باقی یہ تھی آج کی میرے چھوٹا سا ایک بلوگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ضرور بتائیے کا کومنٹس میں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور باقی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے بڑا ہوت بڑا آپ لوگوں سے قلعہ ہے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں چینل کو نہیں سبسکرائب کرتے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور لازمیں بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اوکے جی دعاوں میں یاد رکھیں گا کومنٹس کرنا مت بھولیے گا اور ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ